بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سی پنجاب کے ساتھ میں ہوں ساہے سندھو ناظرین جیسا کہ پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی جاری ہے اور امیدواروں نے اپنی کمپین بھی تیز کر دی ہے آج ہم اس ویڈیو میں جنگ کے تین حلکے ان کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا سیاسی صورتحال ہے تو ناظرین بات کرتے ہیں جنگ میں تین حلکے ہیں اینے ایک سو آٹھ اینے ایک سو نو اور اینے ایک سو دس یہ جو الیکشن کمیشن کی نئی حلکہ بندیاں ہیں ان کے مطابق ناظرین جنگ جو ہے یہاں پہ تصیل جنگ تصیل احمد پورسیال تصیل شورکوٹ اور اٹھارہ ہزاری شامل ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں زلہ جنگ کی تو یہاں پر پارٹی کا وارٹ بھی رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے شخصیات کا وارٹ بھی رہا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پہ ساب زادگان جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں ان کے علاوہ شیخ اکرم اور شیخ وقاس اکرم صاحب ان کے علاوہ فیصل صالح حیاس صاحب ان کے علاوہ جو ہے غلام بی بی بروانہ صاحبہ یہ جنگ کے ایسے امیدوار ہیں اگر ہم بات کریں راہ حق پارٹی کے مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اینے ایک سو آٹھ کی تو ناظرین اگر ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر نظر ڈالیں تو یہاں پہ دو امیدواروں کے درمیان تگڑا مقابلہ ہوا تھا جن میں سابزادہ محبوب سلطان جو کہ پی ٹی اے سے الیکشن انہوں نے لڑا تھا دوہزار اٹھارہ میں اور وہ پہلے نمبر پر رہے تھے اور انہوں نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تر تالیس وارڈ جو ہیں وہ حاصل کیے تھے اگر ہم بات کریں دوسرے نمبر پر تو مخدوم فیصل صالح حیاس صاحب تھے جو کہ اس وقت انہوں نے پی پی کے ٹیگٹ پر پاکسن پیپلز پارٹی کے ٹیگٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا اور وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ایک لاکھ چون ہزار چون ووٹ حاصل کیے تھے اور یہ تقریباً کوئی پانچ سو ووٹوں کا فرق رہا تھا جیتنے والے امیدوار میں اور ہارنے والے امیدوار میں تو اس بار اگر ہم بات کریں دوہزار اٹھارہ میں تو جو صاحب زیادہ محبوب سلطان صاحب ہیں ان کو پی ٹی آئی کی حمایت جو ہے اس الیکشن میں ہے اور اگر ہم بات کریں مخدوم فیصل صالح حیاء صاحب تو اس دوہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں اور اب وہ نون لیگ کے ٹیگٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اگر ہم اس حلقے میں باقی امیدواروں کی بات کریں تو یہاں پہ آہ ازاد امیدوار افتخار خان بلوچ صاحب بھی ہیں اور غلام بی بی بروانہ جو ہے انہوں نے بھی اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ ازاد ہیں آہ اگر ہم یہاں پہ بات کریں اس حلقے میں ہلقہ ایک سو اینے ایک سو آٹھ تو اس میں دو ہی پارٹی پی ٹی اے کے امیدوار ساب زیادہ محبوب سلطان اور مخدوم فیصل سالحیات کے درمیان کانٹے دار جو ہے وہ مقابلہ ہوگا تو ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون سا جو امیدوار ہے وہ فیورٹ ہے کیونکہ فیصل سالحیات صاحب بھی کافی وارٹ بینک رکھتے ہیں اور ساب زیادہ محبوب سلطان صاحب بھی کافی وارٹ بینک رکھتے ہیں جو ساب زیادہ محبوب سلطان صاحب ہیں ان کو پی ٹی اے کی حمایت جو ہے ان کے پاس ہے یہ جو دونوں امیدوار ہیں ان میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور آپ اگر اس حلقے سے تلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے لازمی بتانے ہیں کہ آپ کس کو وارٹ دینا چاہ رہے ہیں کس شخص کو وارٹ دینا چاہ رہے ہیں یا کس پارٹی کو تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کمنٹ کے لحاظ سے تیزیہ نکال سکیں اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں این اے ایک سو نو کی تو دوہزار اٹھارہ میں یہاں پہ جو ہے کامیاب ہوئی تھی علام بی بی بروانہ صاحبہ جو کہ پی ٹی اے ٹیگٹ سے انہوں نے لیکشن لڑا تھا اور دوسرے نمبر پر یہاں پہ مولانا محمد احمد لدیانوی صاحب رہے تھے اور اگر ہم بات کریں غلام بی بی بروانہ صاحبہ جو کہ پاکستان تاریخ انصاف سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا دوہزار اٹھارہ میں تو انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے اکانوے ہزار چار سو چونتیس اگر ہم دوسرے نمبر پر جو امیدوار تھے مولانا محمد احمد لدیانوی صاحب تو انہوں نے اٹسٹھ ہزار پانچ سو پندرہ ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے اگر ہم بات کریں شیخ وقاس اکرم کی تو وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے اور انہوں نے ساٹھ ہزار پانچ سو اٹھانویں ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے تھے لیکن اب کے بار اس حلقے میں صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہے اور یہاں پہ تاریخ انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ شیخ وقاس اکرم صاحب کو دیا گیا ہے مطلب شیخ اکرم وقاس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے اگر ہم مسلم لیک نون کے ٹکٹ کی بات کریں تو یہاں پر یہاں پر جو شیخ یقوب جو کہ سابق ڈسٹک نیب ناسم بھی رہے ہیں مسلم لیک نون کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کو دیا گیا اس حلقے میں غلام بی 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 بروانہ ازاد الیکشن لڑ رہی ہیں اس حلقے سے مولانا محمد احمد لدیانوی صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور پچھلی بار جو ہے غلام بی بی بروانہ جو کہ پی ٹی آئی کی تھی اور مولانا محمد احمد لدیانوی صاحب ان دونوں میں کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا اب جب کہ تیسرے نمبر پر دو ہزار اٹھارہ کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر شیخ وقاس اکرم صاحب تھے اب ان کو پی ٹی آئی کا ٹگٹ ملا ہے حمایت ملی ہے تو ان کو پی ٹی آئی کا جو ہے ووٹ بھی پڑے گا تو اس بار مقابلہ بہت کانٹے دار ہونے جا رہا ہے تینوں امیدوار اس میں اس حلقے میں تگڑے ہیں اور اس بار دیکھتے ہیں کہ اس حلقے سے کیا صورتحال نکلے گی اگر آپ اس حلقے سے تلق رکھتے ہیں تو کمنٹ کر کے لازمی طور پر بتائیں تاکہ ہم اس سے تجزیہ نکال سکیں تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں این اے ایک سو دس کی جو کہ یہ سٹی سوری یہ تصیل شورپورٹ میں یہ حلقہ آتا ہے اور یہاں پر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر اگر ہم نظر ڈالیں تو دوہزار اٹھارہ میں کیا صورتحال رہی تھی تو یہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار ساب زادہ امیر سلطان جو ہیں وہ پہلے نمبر پر رہے تھے اور ازاد امیدوار آصف معاویہ سیال صاحب مولانا آصف معاویہ سیال صاحب وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے اگر ہم ووٹس کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے ساب زادہ امیر سلطان ساب زادہ امیر سلطان جو ہیں انہوں نے نوے ہزار چھ سو اننجا ووٹ حاصل کیے تھے اور مولانا آصف معاویہ صاحب نے ستر ہزار آٹھ سو بیالیس ووٹ حاصل کیے تھے اگر ہم تیسرے نمبر پر بات کریں تو امیر عباس صاحب تھے جو کہ چون ہزار ایک سو چھتر ووٹ حاصل کیے تھے تو اس حلقے میں اگر ہم چوتھے نمبر پر بات کریں تو وہ سائمہ اختر بروانہ صاحب تھی جنہوں نے اٹھالی ہزار ساتھ سو اکتیس ووٹ حاصل کیے تھے اگر ہم اس بار بات کریں تو پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے یا پی ٹی آئی کی حمایت جو ہے وہ امیر سلطان صاحب زادہ امیر سلطان صاحب کے ساتھ ہے اور اس بار مولانا آصب معاویہ صاحب کو نون لیگ کا ٹیگٹ ملا ہے اور وہ نون لیگ کے ٹیگٹ پر اس بار الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو اس بار دو امیدوار جو ہیں صاحب زادہ امیر سلطان اور مولانا آصب معاویہ صاحب ان دونوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور اگر ہم پچھلے الیکشن کی بات کریں مولانا آصب معاویہ صاحب اور صاحب زادہ امیر سلطان صاحب تو بیس ہزار کا ووٹوں کا فرق تھا جو کہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس میں تو اب کی جو صورتحال ہے ان دونوں میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا پچھلی بار آصب معاویہ صاحب بار نون لیگ کا ووٹ جو ہے وہ پڑے گا اور مولانا آصب معاویہ صاحب کا اپنا بھی اس ہلکے میں کافی ووٹ ہے تو دیکھتے ہیں یہ کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا تو آپ اگر اس ہلکے سے تلق رکھتے ہیں تو آپ نے نیچے کمنٹ کر کے لازمی طور پر بتانا ہے کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو ناظرین ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے الیکشن کی اور مجودہ جو صورتحال ہے وہ رکھی جنگ کے تین جو ہلکے تھے نی ایک سو آٹھ نی ایک سو نو اور نی ایک سو دس کہ پچھلی بار کس کس پارٹی کا ٹکٹ ملا ہے اور کیا امیدواروں کی اس ہلکے میں کیا پوزیشن ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی طور پر کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ